حمد اے مردہ تو مدد اے خدا یہ شاعری ان پر بلکل سٹیک بیٹھتی ہے جو خود کی جان کی پرواہ کیے بینہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے آگ میں کودنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ایسے جاباجوں کی جو جان بچانے کا چجبہ رکھتے ہیں جو بینہ درے دھدکتی آگ میں کودنے کا دم رکھتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں فائر فائٹرز کی جو ہر پل خود کی جان جوکھی میں ڈال کر دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں آخر کیسے کام کرتے ہیں فائر فائٹرز کیسے کسی ریسکیو آپریشن کے لیے کرتے ہیں خود کو تیار کیا ان جوانوں کی بہادروں کی کہانی ہے جانے کے لیے اس ریپورٹ کو دیکھئے کچھ نوکریہ ایسی ہوتی ہیں جس میں نہ تو کوئی سمیہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مردہارک چھٹی دن ہو یا راہ آن دن ہو یا کوئی توہاں ضرورت پڑھلے پر ہر وقت نگرتہ کے ساتھ کام کرنا ہو ایسی ہی نوکری ہوتی ہے فائر فائٹرز کی فائر فائٹرز کی آگ بجھانے اور لوگوں کو آگ والی جگہ سے ریسکیو کرنے کا کام کرتے ہیں فائر فائٹرز کی ڈیوٹی بہت چنوٹیوں سے بھری ہوتی ہے جب بھی کون فائٹر ریسکیو آپریشن کرنے جاتے ہیں تو کئی لوگوں کی امیدیں ان کے ساتھ چڑی ہوتی ہیں ان کی موجودکی سبھی کو یہ بھروسہ دلاتی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کی جان مال کا نقصان نہیں ہوتی ہے صاحب آگ لگ گئی ہے مجھے فائر برگٹ کی جرورت ہے جیسے ہی یہ سوچنا فائر کنٹرول روم پر پہنچتی ہے ویسے ہی فائر کرمی پورا ترند ایکٹیو ہوتے ہیں اور لگاتار فائر کے عوشتہ کے انوسار گاڑی لے کر نکل پڑتے ہیں ہم اس وقت اسی فائر اسٹیشن پر موجود ہیں ہم اپنے کیمروز سے کچھ تصویریں کہیں گے وہ تصویریں یہاں پر دکھائیں گے فائر کرمی جو یہاں پر موجود ہیں وہ فائر کرمیوں کی بھی بات کریں گے کیونکہ جس طریقے سے فائر کرمی اپنا کام کرتے ہوئے نکلتے ہیں یہ جو گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں انہی گاڑیوں پر سوار ہو کر نکلتے ہیں کیونکہ یہاں کی جو تصویریں ہیں جو فائر کی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں یہی فائر کی گاڑیاں لوگوں کے بیچ پہنچتے ہیں اور آگ کے بیچ کود کر لوگوں کی جانمال کی سرکچہ کرتی ہیں کیونکہ بات کی جائے جس طریقے سے سکری گلیاں ہوتی ہیں ان گلیوں میں جب بڑی گاڑیاں نہیں پہنچ پاتی تو اس کے لیے بائیکوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو ان گلیوں میں بائیک پہنچتے ہیں اور یہ بائیکیں ان سکری گلیوں میں آگ پر کابو پاتی ہیں اور کس طریقے سے فائر کرمی آگ کے بیچ کودتے ہیں اور لوگوں کی جانوال کی سرکشہ کرتے ہیں کیسے پوری تیاری کرتے ہیں ان چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سی اے فو صاحب موجود ہیں مانگے جی یہ بتائیے کہ جس طریقے سے فائر کرمی آگ کے بیچ کود کر کے لوگوں کی جان بچاتے ہیں کیسے فائر کرمی پوری تیاری کرتے ہوئے آگ تک پہنچتے ہیں اور کام کرتے ہیں دیکھیں جیسے ہم ملے پاس سوچنا آتی ہے ہمارے کرمچاری جو بیرک میں رہتے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں وہ ترن جو ہے اپنا جو ہے ڈانگ ڈیوے گرے لے کے فائر بود لے کے ہیل میٹ یہ سارا لے کے جو ہے گاڑی پر آتے ہیں اور گاڑی ترن یہاں سے موگ کرتی ہے اور ہمارے پاس جو ہے اس کا ایک نمبر بھی رہتا ہے کولر کا جس نے کول کی ہوتی ہے تو اس سے کولر سے بار بار بات کرتے رہتے ہیں کہ آگ کتنی بڑی ہے کتنی سکری گلی ہے کونسی گاڑی آئی گی کیا ہے کتنی بڑی تو اس حساب سے جب تک وہاں گاڑی پہنچتی ہے تب تک ہم کو یہ انتاجہ ہو جاتا ہے کہ آگ کتنی بڑی ہے کتنی گاڑی کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم نے یہ سسٹم یہ بنایا ہے کہ کم سے کم کوئی اگر آگ لگی ہے تو کم سے دو گاڑی جائیں گی یہاں سے اور اگر سب کو جگر جیسے حضر دنگر فائر سیشن ہے اور ماللو یہ جو ہے کسی دوسرے سٹیشن کے پاس ہے تو ایک گاڑی یہاں سے روانا ہوگی ایک گاڑی اس سٹیشن سے روانا ہوگی تو ہمارا ریسپونس ٹائم بہت اچھا ہو رہا ہے اور اٹلیسٹ جو ہے ہمارے پاس جو ہے اتنی دو گاڑی ہو جاتی تو آگ بجانے میں آسان نہیں ہو جاتی ہے سپور جگہ جرود پڑ دی تو اور گاڑی مانگ لیے سر بات کیجئے جیسے یہ بائک ہے سکری گلیوں میں گاڑیاں نہیں پہنچتی یہ بائک کس طریقے سے پہنچتی ہے کس طریقے سے فائر کرمی کیونکہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ پائپوں کا بھی لگاتا ہے استعمال ہوتا ہے اور لوگ جے ایک آروپ لگاتے ہیں کہ فائر کرمی وہاں تک نہیں پہنچ پائے کیونکہ ان کے اندر گصہ بھی ہوتا ہے لیکن فائر کرمی اپنی جان کی پروہ کیا بنا آگ میں کوتتے ہیں تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور جو پہنچنے میں ہوتے جو ہے وہاں تک لے آیا جاتا ہے تو وہ جو ہے ہمارے ہر ایک جو ہے فائر ٹینڈر میں دس دک ڈیلیویری ہو جاتے ہیں تو جن کی لمبائی کافی ہو جاتی تو پھر جو ہے اگر پانی کمی ہوتی تو دوسری گاڑی آتی اس میں پانی بھرتی تیت راؤن ڈا ملوک جو ہے اس میں بنا کسی اس کے رکابت کے پانی فائر فیٹنگ سلتی رہتی ہے سر تھوڑا تصویر ہم اپنے کیمرا مائن صاحب سے کہیں گے تھوڑا ہائیڈرولک گاڑی کی تصویر دکھائیں اور تھوڑا سر اس کے معاملے میں بھی بریف کریں کہ یہ گاڑی آخر کن جگہوں پر پہنچتی ہے اور کیسے اس سے ریسکیو کیا جاتا ہے کیسے اس سے آگ پر کابو پائے جاتا ہے دیکھیں یہ جو ہے گاڑی ہائیڈرول پیٹ فرم ہے اور اگر سپوز اگر یہ بیالیس میٹر کی ہائٹ تک یہ جاتی ہے اور وہاں پر اگر سپوز اگر کوئی ریسکو کرنا ہوتا ہے تو ہماری یہ گاڑی جو ہے وہاں پر جہاں آئی ریڈلیگ میں یہوں یا کہیں یا اگر لگ لگتی ہے تو وہاں پر یہ گاڑی کھو جاتی ہے اور دوسری گاڑی سے ہم اس کو جو ہے پانی پروائیٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو ٹیم جو ہے اوپر جاتی ہے فارفائٹنگ کرتی ہے اور ریسکو بھی کرتی ہے سر بات کی جائے جو فائر کی گاڑی ان میں لگ باک اور کتنے لیٹر کا پانی آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس گاڑی ہے جس میں 400 لیٹر پانی نے چار کی بھی بھی ہمارے والتر میں 106 لیٹر کے تو سر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آگ لگتی ہے کیوں کہ آگ لگنے کے دوران پور پہٹر کرمی وہ پوری ترکی سکری رہتے ہیں اور لگاتار جو آگ کے بیش کھوٹ کر لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں تو اس کو لے کر کے کیا کچھ کہیں گے ہماری ٹیم میں بہت اچھی ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں ہمارا سٹاف بہت محنت کرتا ہے آگ پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے جو سٹاف ہے وہ بی ایسٹ پہن کے آگ میں اندر گھج جاتے ہیں فائر فائٹنگ کرتے ہیں ریسکیو بھی کرتے ہیں ہماری ٹیم میں بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ہر سال چودہ اپریل کو اگنی شمن سیبا شہید دسمرتی دیوست کیوں منائے جاتا ہے دراصل چودہ اپریل 1944 کو وکٹوریا ڈاک یارڈ ممبئی میں برٹیش مالباہر سپر مارین سپٹ فورٹ کو سٹکن نامک جہاز میں آگ لگتے ہیں آگ لگنے کی ترن بعد دیشان ویسکوٹ ہونے سے آس پاس جہازوں میں بھی آگ لگے ہیں آگ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بڑ گئی کہ آس پاس جہاز دھوگنے لگے اور تیری سے جلنے لگے جس سے آٹھ سو سہدیک لوگوں کی موت ہو گئی اس آگ کو بجاتے سمیں چھانچھٹ اگنی شمن کرمی آگ کی چھپیٹ میں آ کر ویر برٹی کو پرافت ہوئی ان سبھی ویر شہیدوں کی یاد نے پورے بھارت میں چودہ اپریل کو اگنی شمن سیبا شہید اس اتنی دیوست کے روب میں منائے جاتا ہے موسیقی آگ کہاں لگی ہے کتنے لوگ اس آگ میں فسے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہے یا ایر پریش بچے فسے ہیں جانور یا پکشی فسا گھٹہ اصدر پر پہنچنے کا لینڈ مارک کیا ہے ان جانکاریوں کو نوٹ کرتے ہی فائر فائٹرز پرنگ فائٹنگ سوٹ فیس ماسک ورپس اور فائر بوٹس پہن کر تیار ہو جاتے ہیں اور فائر بریگیٹ ٹٹرک سے آگ بوجانے نکل پڑتے ہیں آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ ساری تیاری کرنے کے لیے ان کے پاس ایوان دو منٹ تک کا سمیں ہوتا ہے اور یادی انہیں دو منٹ سے زیادہ کا سمیں لگ جائے تو انکوائری اٹھائی جاتے ہیں اب ہم ایک تصویر دکھائیں گے فائر کنٹرول روم کی کیونکہ جہاں پر جیسے ہی یہ سوچنا پاس ہوتی ہے فائر کنٹرول روم پر تو کس طریقے سے کام ہوتا ہے کس طریقے سے سوچنائیں پاس کی جاتی ہیں ان کی بھی تصویر دکھائیں گے کیونکہ ہم اپنے کیمرامین سے کہیں گے اندر پہنچیں کیونکہ اندر کی جو تصویر ہیں وہ بھی دکھائیں گے کیونکہ یہ جو آپ کچھ دیکھ رہے ہیں یہ کنٹرول روم ہے کیونکہ یہی پر پوری جس طریقے سے کولر سوچنا دیتا ہے تو یہاں پر پوری سوچنا ہے نوٹ کی جاتی ہیں اور نوٹ کرنے کے بعد کہاں پر کتنی اوشکتہ ہے اس کے آدھار پر بھیجا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ لگے ہوئے ہیں کہاں پر کتنی گاڑی کی اوشکتہ ہے اس کے آدھار پر لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور اس کے بعد فائٹر کرمی پوری طریقے سے ایکٹیو ہوتے ہیں اور ایکٹیو ہونے کے بعد نگل پڑتے ہیں اس معاملے میں بھی جانکاری کے لیے اگر ہم بات کریں گے تو مانگیش جی سے بات کریں گے سر جس طریقے سے سوچنا یادتی ہے تو سوچنا اوپر کس طریقے سے ایکٹیویٹی بڑھاتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس چار ایمڈیٹی ہیں اور ہمارے پاس جو ہے سمارٹ فون بھی ہے اور اس میں سی او جی ہم نے ایک واتس اپ گروپ کریٹ کیا ہے فائر سبس کا جس میں ہمارے فائر کرمی سے لے کے اور مجھ تک سارے سارے اس گروپ میں جڑوں ہیں تو سپوز اگر کوئی آگ کی سوچنا ہوتی تو یہ بہت کتا فوٹو کھینچ کے اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہاں کی ٹیم میلٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے جو پورے لکھنو فائر سبس کی ٹیم ہے وہ ساری ساری ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے کہ کہاں پر آگ لے گئی ہے سپوز اگر کہیں اگر جب پڑتی ہے تو ہمارے یہ جو ہے کنٹر لوم سے جو ہے وہاں وچ روم میں فون کر دیتے ہیں کہ گاڑی کے راو سکتا ہے جب ہمارے فائر کنو میں جاتے ہیں اس لوکیشن پر تو راستے سے جو ہے ہماری لوکیشن دیتے ہیں اس سورائے سے گزر رہی ہے گاڑی کیونکہ چلتی گاڑی میں ٹائپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے وائس میسیز دیتے ہیں وہ اور جب گاڑی گھٹنا سے پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے جس سے دوسری گاڑی جاتی ہے تو اس کو پہنچنے میں کوئی دکت نہ ہو تو ہمارے پاس چار ایم ڈیٹی لگی ہوئی ہے اور یہ ہمارے کچھ ایس ڈی اپ سی اور آئی سی سی بینک اور یہ ایکسیس بینک ان کے جو ہے کچھ فون ڈاریٹ ہانٹ لائن لگے ہوئے تو اس سوچنا آتی ہے جو ہے سر بات کی جائے جب آگ لگنے کے آپ کو کنٹر لوم پر سوچنا ملتی ہے تو ریسپونس ٹائم کیا ہو رہتا ہے کتنے ریسپونس ٹائم میں یہاں سے گاڑیاں روانہ ہو جاتی ہے ہمارے جو ہے اگر سپو جگہ کوئی کول آتی ہے تو ہم کوشش سکتی کہ ہماری ایک منٹ کے اندر جو ہے گاڑی یہاں سے موک کر جائے سر ایک منٹ میں جیسے موک کرتی ہے گھٹنا اس طرح پہنچنے کے لیے جو پریشانی ہوتی ہے جو آپ سائرن بجاتے ہوئے بھی نکلتے ہیں لیکن لوگ راستہ نہیں دیتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ راستہ دیتے ہیں تو ان کو لے کر کے کیا کہیں گے نہیں یہ تو میرا آپ لوگوں سے کہ مادم سر نرو دیکھا جو فروض آباد ملہ یہ سوری یہ لکھنوں کی جنتہ سے کہ گاڑی اگر جاتی ہے راستے میں اتنا جام آم رہتے ہیں تو پلیز جو ہے ہماری گاڑی کے لیے جگہ دیں اور ایمبولینس بھی جاتی ہے ایمبولینس کے جگہ دیں کیونکہ یہ امرجنس سرویس ہوتی ہے سپوچ اگر اگر ہماری گاڑی اگر لیٹ ہو جائے گی تو ہم اتنی ہی آگ اتنی جلدی فیل جائے گی اور ہمیں ریشکل کرنے میں اتنی دکھت آئے گی تو اگر راستہ اگر کلیر ملے گا تو ہم جلدی پہنچ جائیں گے جلدی جانمال کو بچا لیں گا تو ہم اپنے کیمرو میں سے ایک تصویر کہیں گے جیسے یہاں پر جو جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں جوان کے پاس ایک ریجسٹر بھی ہے ریجسٹر پہ جیسے کالنگ پوری نوٹ ہوتی ہے اس کی بھی تھوڑا سا تصویر دکھائیں تو تھوڑا سا یہ تصویر دکھائیں جو آپ لوگ پورا نوٹ کرتے ہیں جیسے سوچنا آتی ہے تو اس کا جو ریسپونس کا سمیں ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو جوان ہیں وہ لگاتر کس طریقے سے ایک دوسرے کے پاس سوچنا ہے پاس کرتے ہیں اس کی یہ تصویر ہے کیونکہ جو ریسپونس ٹائم ہے وہ بھی اس میں ساپ دکھا ہوا ہے کہ اگر اٹھائیس بائیس اٹھائیس پہ سوچنا آئی ہے تو بائیس تیس پہ یہاں سے گاڑی روانہ ہو گئی یعنی کہ اگر کبھی پانی کی کمی ہوتی تو اس پانی کی پوری ترکے سے تیاری کرتے ہیں کہ پانی اگر کم ہے تو اس پانی کو بھی بھرا جائے اس کے بعد پوری سرکچہ کے ساتھ مہا پر پہنچتے ہیں کیونکہ کئی جگہیں ایسے ہی ملتی ہیں کہ سر دھوان زیادہ بھرا ہوا ہے لوگ اندر نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کے بعد جو آپ oxygen cylinder لگا کے پہنچتے ہیں وہ آپ لوگ کو ایک بڑا رشکی کام ہوتا ہے اس کو لے کر کے کیا کچھ کہیں گے نہیں اس میں ہماری جو ٹیم ہے ہم لوگ جو ہے ڈیلی جو لوگ ہمارے ہاں جو ہے ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے جو پرباری ہیں بی اے سیٹ کی تو ہر ایک ہمارے ہر کرمچاری بی اے سیٹ سے عویر ہے پہننے کے لئے تو اگر سپوچھ اگر کوئی سوچنا ہوتی ہے اس میں جو ہے اگر کوئی نہیں گھس پا رہا ہے نورمل طریقے سے تو بی اے سیٹ پہن کے جو ہے ہر ایک ہمارا فائر کرمی گھسنے کے لئے تیار رہتا ہے اور وہ ریڈی ہے وہ جانتا ہے چیزوں کو کس طرح سے پہنا جائے گا کس طرح سے اندر گھسا جائے گا سر کبھی کبھی ایسی گھٹنا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج پاس کی جو ٹیمیں ہیں ان کو بلا لیتے ہیں جو پرباری ہیں ان کو بلا لیتے ہیں تو ہمارا جو ہے ایک ٹیم فائر فائٹنگ کرتی ہے اور دوسری ٹیم جو ہے ریسکو کرتی ہے اس میں سرچ بغیرہ کرتی ہے کہ کوئی فشا تو نہیں ہے تو ہماری کم سے کم جو ہے دو تین ٹیمیں ہماری جو ہے ایک گھٹنا اس طرح پر لگتی ہیں آگ بجھانے کے لئے اور ریسکو کار کے لئے تو صاحب نے جس طریقے سے جانکاری دی ہے کیونکہ کس طریقے سے کنٹرول روم پر جب سوچنا آتی ہے تو سوچنا کا جو ریسپوانس ٹائم ہوتا ہے اس ریسپوانس ٹائم کے دوران فائٹر کرمی جو ہیں وہ کس طریقے سے گاڑی ایکٹیو کرتے ہیں اور ایکٹیو ہونے کے ساتھ سائرن بجاتے ہوئے لوگوں تک پہنچتے ہیں لیکن کچھ لوگ تو جگہ دے دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو نظر انداز بھی کرتے ہوئے اپنی دھن میں چار ڈدھے ہوتے ہیں فائر فائٹر ساس رکھتے ہیں ساس لینے والے اپران ائر پیک اور ائر ٹینک جیسے شواس سمبندی اپران موجود سوکھر آسائنک پاوڈر کوربن ڈائے ایکسائٹ سے بھی بجائے جاتی ہے آگ سنچار کے لیے ووکٹ آفی ریڈیو اور موبائل فون کا ہوتا ہے استعمال فائر فائٹرز اتام کیول آگ بجانے تک ہی سیمت نہیں ہوتا کئی بات فائر فائٹرز کو ریسکیو آپریشن کے لیے بھی بلائے جاتے ہیں ساتھ ہی کئی بات جانوروں کی جان بچانے کے لیے بھی فائر فائٹرز کو بلائے جاتے ہیں بتا دے کہ زیادہ تر فائر فائٹرز کو پکشیو کی جان بچانے کے لیے ہی بلائے جاتے ہیں اسے کے ساتھ ہائی سیکورٹی والے ایراکو میں تنانت فائر فائٹرز کو ویس فوڈکو کو ڈیفیوز کرنے کی ٹریننگ بھی بلتی ہے چاروں طرف بہو منجلہ امارت اور امارت کی ہائی فلور پر آگ لگی ہوئی ہے آگ لگنے کے دوران وہاں پر کیسے بچاؤ کیا جائے کبھی کبھی پائپ بھی چھوٹے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہائیڈرولی گاڑی استعمال ہوتی ہے ہائیڈرولی گاڑی پر بھی ہم چڑھیں گے یہاں پر آپ کو تصفیر بھی دکھائیں گے کہ پھر تریقے سے کس طریقے سے یہاں پر جو ہیں اور یہاں پر ادھکاری بھی ہیں ادھکاری ہونے کے ساتھ جو ہیں وہ کس طریقے سے پہنچتے ہیں اس کو لے کر دیں کیونکہ ہم اپنے کیمروز سے بھی کہیں گے وہ بھی اندر آئیں اور اندر آنے کے ساتھ جو تصویریں ہیں وہ بھی اوپر کی دکھائیں کیونکہ اوپر بہو منجلہ امارت ہوتی ہے بہو منجلہ امارت پر کیسے چڑھ کر کام کرتے ہیں وہ تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے کیونکہ ہم ہائیڈرولیک گاڑی پر چڑھ چکے ہیں یہاں پر جو پریسر کے ساتھ جو گاڑی چڑھتی ہے اور یہ پریسر کے جو بٹن ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا تصویر دکھائیں گے کیسے یہاں سے پریس کرتے ہیں پریس کرنے کے بعد یہ گاڑی جو ہے ہوا میں جاتی ہے اور ہوا میں کس طریقے سے آگ پر کابو پانے کا کام کرتی ہے کیونکہ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے پریس کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور ہم بھی جمین سے اب ہوا کی اور بڑھ رہے ہیں کیونکہ بہو منجلہ عمارت کی ہائی فلور پر جیسے آگ لگی ہوتی ہے تو اس پر کیسے بچاؤ کیا جاتا ہے پلحال اس کی تصویر آپ کے سامنے دیکھ رہی ہے اور اس پر بھی باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے سر موجود ہیں سر کس طریقے جیسے ہی ہے اب ہائیڈولیک گاڑی ہوا میں اب جا رہی ہے ہوا میں جاتے ہوئے جو بہو منجلہ عمارتوں پر آگ لگتی ہے اس پر یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے یہ 42 میٹر ہائیڈ تک جا سکتی ہے اور 42 میٹر ہائیڈ تک جا کر یہ ریسکیو اور فائر فیٹنگ دونوں کرتی ہے اس کے لیے جو ہے ایک گاڑی دوسری وارٹر باؤجر لگاتے ہیں اس میں پانی کے لیے پھر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ برانچ لگی ہوئی ہے یہاں سے جو ہے فائر فائٹنگ ہوتی ہے سب ہو جاغا کسی کا ریسکیو کرنا پڑتا ہے تو اس راشتے سے ہم لوگ اس کا ریسکیو کر لیتے ہیں تو دونوں کام کرتے ہیں فائر فائٹنگ اور ریسکیو یہ دونوں کام کرتے ہیں تو تصویر ہم اپنے کیمرا میں سے بھی دکھائیں کیونکہ ہم اس وقت ہائٹ پر موجود ہے نیچے کی تصویر کامیر میں سے کہیں گے کہ نیچے کی تصویر ہے وہ دکھائیں کیونکہ ہم ایک ہائٹ پر آ چکے ہیں کیونکہ یہاں سے آپ یہ سوچیں کہ اگر ہائٹ پر ایک آگ لگی ہے تو اس آگ پر یہاں پر ریسکیو کرنے کے لیے آگ کو بجھانے کے لیے ہیں اور آگ پر بجھانے کے دوران یہاں پر جیسے دیکھا جاتا ہے کہ کئی جگہ پر لوگ فسے ہوتے ہیں تو آگ بجھانے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چنوٹی ہوتی ہے ریسکیو کرنا لوگوں کو تو ریسکیو کس طریقے سے کرتے ہیں اس کو بھی لے کر کے زیادہ بادشیت ہمارے ساتھ کریں گے سر کبھی کبھی آپ لوگ گھٹنا پہنچتے ہیں کئی جگہ پر دیکھتے ہیں آگ بھی لگی ہے لوگ بھی اندر فس ہیں تو دونوں ایک بڑی اگر کوئی ملتا ہے تو اس کو پھر لے کر آتے ریسکیو کرتے ہیں اسی راشتے سے ہم لوگ اس میں لے کر آتے پھر اس کو نیچے لے کر جاتے ہیں گاڑی کو اور اس کا پھر ایمبولینس کے جریہ ہم اس کو ہسپلائز کر دیتے ہیں تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جوان یہ جو فائر کرمی ہیں ان کی جندگی کتنی ریسک بھری ہے چاہے تہوار ہو پریوار کے ساتھ ہوں یا کوئی بیمار ہو اگر آگ لگنے کی سوچنا ملتی ہے تو یہ گھر بار چھوڑ کر کے پہلے اپنی جمع داری کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر کے لوگوں کے بیچ آگ کے اندر کودتے ہیں اور آگ کو فسے ہوئے لوگوں کو نکالتے ہیں تصویر اس وقت ہیڈرولیک گاڑی کے یہاں پہ ایک تصویر آپ نے دیکھی کس طریقے سے یہاں سے پریس کرتے ہوئے اور دوسری تصویر کیونکہ یہاں سے جو کنٹرولنگ کی جاتی ہے دو لوگوں کے دوارہ ایک کنٹرولنگ کی تصویر نیچے کہ ایک جوان نیچے بیٹھا ہوا وہ لگتار سمپر کے بنا رہتا ہے کہ کتنی ہائٹ چاہیے کس طریقے سے پانی کا جو پہنچار ہے وہ دکھانی ہے کتنا پریسر چاہیے ان سبھی چیزوں کو لے کر اب یہ گاڑی پوری طریقے سے نیچے اتر ہے کیونکہ جیسا کہ اگر ریسکیو کر لیا جاتا ہے آگ پر کابو پا لیا جاتا ہے اس کے بعد یہ تصویر نیچے پہوست کی ہے اب ہم نیچے آ رہے ہیں تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمتے مردہ تو مددے خدا یعنی کہ اگر کوئی فسا ہے تو اس کے لیے بچانے کے لیے فائٹر کرمی پوری طریقے سے تت پر ہیں وہ اپنی جان کی پروہ کیے بھی نہ ہی لوگ آگ کے بیچ خودتے ہیں اور لوگوں کو ریسکیو کر باہر بھی لے کر آتے ہیں بدا دے کہ جب بھی فائٹر ٹرک ریسکیو آپریشن کے لیے لوکیشن پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی آگ میں فسا تو نہیں ہے جیسے ہی آگ میں کسی کے فسے ہونے کا پتہ چلتا ہے تو سب سے پہلے اس سے بچایا جاتا ہے اس کے راہ دا پر قابو پایا جاتا ہے فائر برگیٹ کی ٹرک میں کیا ہوتا ہے سرک پر سائرن بجا کر لوگوں کو کیا جاتا ہے چوکننا اوچی امارتوں تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے برونٹو سکائی لیٹ ستر میٹر کی اوچائے تک پہنچا جا سکتا ہے برونٹو سکائی لیٹ میں بیٹھا کر لوگوں کو کیا جاتا ہے ریسکیو بڑے ٹینکر میں ساڑھے چار ہزار لیٹر پانی رہتا ہے موجود مینی فائر ٹینکر میں ڈھائی ہزار لیٹر تک پانی کی چھنٹا سمان آگ کے لیے پانی کا ہوتا ہے اسطماع لکوٹ فائر کے لیے فون ٹینڈر کا کیا جاتا ہے اسطماع پانی بھرنے کے لیے ہائیٹنڈ پنگ ہاؤس پریسر میں رہتا ہے موسیقی 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 تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے فائر فائٹرز کام کرتے ہیں ہزاروں کے زندگی بچاتے ہیں اپنی جان کو جوکھے میں ڈال کر ایسی تمام جانکاریوں کے ساتھ ہم پھر دوبارہ ملیں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے